ہانگ کانگ میں نئے سیکیریٹی قانون کے خلاف اعتجاجی ووٹنگ پانچ لاکھ سے زائد ووٹکاسٹ کی گئے دو روزہ ووٹنگ کا اعلان کل کیا جائے گا ہانگ کانگ میں لاکھو شہریوں نے چین کی جانب سے نافذ کیا گیا ہے نئے سیکیریٹی قانون کے خلاف اعتجاجی طور پر پانچ لاکھ اسی ہزار سے زائد ووٹکاسٹ کیے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ہانگ کانگ کی اپوزشن نے کہا ہے کہ بیجنگ کی جانب سے براہر آس نافذ ہونے والے قومی سلامتی کے سخت قانون کے خلاف علامتی اعتجاج کے طور پر ووٹکاسٹ کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق غیر سرکاری پولنگ سے روابر ستمبر میں شیڈیول قانون ساز کاؤنسل کے انتخابات کے لیے جمہوریت کے قطر حامی امیدواروں کا فیصلہ ہوگا موسرین اعتجاجی ووٹنگ کے عمل کا جائزہ لے رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ تیرنا اٹھ سے اپوزشن کے اعتجاج کا اندازہ ہوگا کیونکہ اس سے شہریوں کی حقوق بری طرح پامال ہوں گے ہمک کانگ کے حقوق کے جانب سے سختی سے ممانعت کے باوجود شہر بھر میں دو سو پچاس سے زائد پولنگ سیشنز قائم کیا گئے جہاں ہزاروں شہری موجود تھے سیشنز کے باہر لمبی قطاریں تھی جو گلیوں، رہائشی علاقوں اور کاروباری مقامات پر قائم کیا گئے تھے منتظمین کے مطابق پانچ لاکھ اسی ہزار افراد نے دوپہر تک ووٹ دیا تھا جبکہ شہر کی آبادی پچھتر لاکھ ہے اور دو روز کی ووٹنگ کے نتیجے کا اعلان کل کیا جائے گا